اوم بھور بھو سہا تک سوی تر مرینم بھرگو دے بس یدی مہی دیو یونہ کچھو دیان مطرو آج ہم آپ کے لیے دھیان کی ایک دم سرالتم بیدھی بتانے کے لیے جا رہے ہیں اس بیدھی کے مادہم سے ادھی آپ اپنی سادھنا کریں گے تو نشتر روپ سے آپ کو ستھ پرچھتھ لاپ کی پرابتی ہوگی بہت چھوٹا سا پریوگ ہے بہت چھوٹی سی بیدھی ہے یوں تو بہت ساری بیدھیاں بتائیں گے جو آگے چل کر کے ہم بتائیں گے آپ کو لیکن آج ہم ایک دم آپ کو چھوٹی سی بیدھی بتانے کے لیے جا رہے ہیں اس بیدھی کا ادھار پر ادھی آپ دھیان کریں گے تو نشتر روپ سے آپ کو گائتری من فلت ہوگا رادے رادے جائے شرکشنا نمسکار میں آج چار پندیت گریس بارولیا گائتری مہامند ام بھور بھوباہ سواہ تت سوی ترباری نیم بھرگو دے بشی دھی مہی دھیو یو ناہ پریچو دیات اکھنڈ منڈ لا کارم بیابتم مین چرہ چرم تد پدم در ستم مینہ تسمیں سری گروہ نمہا تسمیں سری گروہ نمہا مطروں دھیان کی جو بیدھی ہے دھیان کسے کہتے ہیں ایشور کے پاس پہنچنے کی بیدھی ہے جس میں ہم اپنے من کو استھر کر دیتے ہیں ہمارا من ترہت ہو جاتا ہے ہمارا من سماپت ہو جاتا ہے اور پھر ایشور کے نکڑ جانے میں ہمیں کسی پرکار کی کوئی بھی کٹھنائی نہیں ہوتی ہے تو اس کو دھیان کہتے ہیں دھیان کرنے سے نہیں آتا ہے دھیان ہو جاتا ہے ایسے تو بھاگوان سیو نے ماں پارواتی کو 112 پرکار کے دھیان بتایا ہے بیجیان بھیرہ و تنتر میں بتائی گئی ہیں ہندو دھرم میں جین دھرم میں بودھ دھرم میں کئی پرکار کے دھیان کی باتیں بتائی گئی ہیں کئی پرکار کی بھیدھییں بتائی گئی ہیں اوہ سو نے اپنے جیون میں قریب ایک سو پچاس پرکار کے دھیان بتایا ہے کہ ایک سو پچاس پرکار کے دھیان کس پرکار کے ہوتے انہیں کیسے کیا جائے پرم پوجی گردیو نے ایک دھیان بتایا ہے جو سانتی کنج میں پراتا پانچ بجے کے آس پاس ہوتا ہے اور اس کا سمیں جو ہے پینتیس سے چالیس منٹ کا وہ ہوتا ہے آپ چاہیں تو گوگل پر سرچ کر کے اس ویڈیو کو نکال سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا مادہم سے آپ دھیان کر سکتے ہیں دوسری ایک سرالتم بیدھی پوجی گردیو نے بتایا ہے اس کو ادھی آپ کریں گے تو نشتر روپ سے آپ کا من ترجاب کرنے میں من بھی لگے گا اور آپ کی ساری شمنشاہوں کا سمادھان ہوگا اور آپ جو ہے اپنے من کو ایک آگر کر سکیں گے تو آج ہم اسی سرالتم بیدھی کو آپ کے لیے بتانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس بیدھی کو آپ کو کس پرکار سے کرنا ہے اس کو پہلے سمجھیں راتری میں سوتے سمیں بستر پر اور راتری میں صبح جو ہے اٹھتے سمیں بستر پر اس سادھنا کو آپ کر سکتے ہیں اور آپ ادھی چاہیں تو پوجہ استھلی پر بھی آپ اسنا نادی کرنے کے بعد میں جب پوجہ کرنے بیٹھتے ہیں تو اس سمیں بھی آپ اس کریا کو کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا کیا سی ہے اس میں ادھی آپ آتبود اور تکتبود کی سادھنا جو کہ ہم نے بیڈیو ڈالا ہوا ہے اس کو بھی ادھی آپ سماحت کر لیتے ہیں تو پھر یہ ادھیان کی کریا جو ہے آپ کے لیے کافی لابدائک صد ہوگی آپ کو پرتی دن راتری میں سوتے سمیں بستر پر بیٹھ جانا ہے کمر سیدھی کر کے یا آپ پوجہ استھلی پر بیٹھ جائیں ایک آسن لگا کر کے بھگوان کے سمکش بیٹھ جائیں یا اپنے بستر پر آپ بیٹھ جائیں کمر کو آپ سیدھی کر لیں اور بائیں ہتیلی نیچے رکھ لیں دائیں ہتیلی کو اوپر رکھ لیں اور سوانس کو جو ہے دس بار چھوڑیں اور رکھیں چھوڑیں اور رکھیں ایک بار ہم آپ کو کریا کر کے بتاتے ہیں ہم نے اپنے اور انہ ویڈیو میں بھی بتایا ہے اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کس پرکار سے آپ کو اس کو سوانس کو چھوڑنا اور رکھنا ہے اس پرکار سے آپ کو دس بار سانس کو چھوڑنا اور رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کی جتنے بھی بیکار ہیں وہ سب آپ کے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جو ہے مانسک روپ سے گائتری بنتر کا آپ جاب کریں اس پرکار سے جاب کریں اور دھیان کریں اوکتے ہوئی سور کا سانتی کنج حرید دوار کا آپ دھیان کریں پرم پوچی گردیو کا دھیان کریں اکھنڈ دیپک کا دھیان کریں اور آپ دھیان کریں کہ آپ کا جو سریر ہے وہ پورا پرکاسوان ہو رہا ہے آپ کا سریر جو ہے وہ پرکاسوان ہو رہا ہے آپ کے سریر میں پرکاس کی پوری کرنے آپ کے اندر پرویس کر رہی ہیں سبیتہ جو کی گائتری بنتر ہی ہے سور کا منتر گائتری بنتر ہے جو سور کی اوڑ جا ہے وہ آپ کے اندر پرویس کرتے ہوئی چلی جا رہی ہے اور اس پرکار سے دھیان کریں کہ اب آپ کا جو ہے آج انتیم دن تھا اور آپ سے جو کچھ بھی بھول چوک ہو گئی ہے اسے پوجی گردو ماں گائتری کے سمکش رکھیں کہ اسے آپ شما کریں یدھی آپ نے ہمیں اگلا دن دی اج تو ہم نشطی طروب سے اس میں صدار کرنے کا پریاس کریں گے اس پرکار سے آپ دھیان کریں کم سے کم اب پانچ منٹ تک گائتری بنتر کا مانسک جاب کرتے رہیں اس کے پسچات میں آپ اسی پرکار سے بیٹھے رہیں اور پھر آپ بولیں تم سو ماں جو تر گم اے تم سو ماں جو تر گم اے یعنی ہی عشور ہمیں اندھکار سے پرکاس کی اور لے جائیں ہمارا جو جنم ہوا ہے کئی یونیوں کے بعد میں منس کا جنم ملتا ہے لیکن ہم اندھکار میں گھرے ہوئے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارا جیون کس لیے ہوا ہے ہم کس طریقے سے جیئے ہیں کس بدھی سے جیئے ہیں صرف کیا ہم پیٹ پریجنن کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو اس ور سے پراتھنا کریں کہ ہمیں آپ اس اندھکار سے نکالیں اور ہمیں آپ پرکاس کی اور لے چلیں تم سو ماں جو تر گم اے یعنی اندھکار سے پرکاس کی اور لے چلیں اس کے بعد پراتھنا کریں یعنی است سے ستھ کی اور لے چلیں ہمارے جیون میں کئی پرکار کی بھراندیاں پڑی رہتی ہیں ہم نانا پرکار کی اکشائیں رکھتے ہیں ہمارے اندھر کئی پرکار کی باسنائیں ترشنائیں رہتی ہیں ہم جب اس ور کے سمی بیٹھتے ہیں تو ایسی ایسی ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جن کا کوئی اوچت نہیں ہوتا ہے تو است سے ستھ کی اور یعنی اے پربو آپ ہمیں ان چیزوں سے ابگت کرائیں جو ہمارے لئے اپیوگی ہیں جو ہمارے لئے اپیوگی نہیں ہیں جو ہمارے لئے نرر تھک ہیں جو ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے ایسا ہونے چاہیے تو اے سب چیزوں سے ہماری بھرانتی دور ہو ہم است سے ستھ کی اور جائیں ہمیں اس ستھ کے درسن کرائیں جس کو دنیا پانا چاہتی جہاں پر کی اسور وراجمان ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمیں لوہ موہ کام کرو سے ہمیں مکتی دلائیں اور ہمیں ستھ کی اور پریڑت کریں اس کے بعد آپ بولیں یعنی ہمیں مرتو کے بھائی سے مکت کریں امرتو کی اور لے جائیں ہمیں صدیب یہ بھان رہنا چاہیے کہ یعنی ہمارا جیون جب ہم پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے ہماری مرتو چالو ہو گئے ہیں تو ہمارے جیون میں کبھی بھی کوئی اس پرکار کا کار نہ ہو جس سے کی لوگ ہمیں یاد کرنے کی بجائے ہمیں گالیاں دیں یعنی آپ ہمیں امرتو کی اور لے جائیں جو لوگوں نے ان سب چیزوں کا اپنے جیون میں اتارا وہ اجار امر ہو گئے ہیں چاہے وہ رام ہوں چاہے وہ کرشن ہوں چاہے بدھ ہوں مہاویر ہوں جیجس ہوں رام کرشن پرامانس ہوں نانک دیو ہوں یا پرم پو جگردیو ہوں اوسو ہوں انہوں نے اپنے جیون میں ان سب چیزوں کو اپنایا تو آج وہ سری نسٹ ہو گیا لیکن آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں آج بھی ان کا نام کئی صدیوں سے لیا جا رہا ہے تو ہمیں امرتو کے بحیث سے مقت کر کے ہمیں امرتو کی اور لے جائیں ہمیں اس جگہ لے جائیں جہاں کی امرتہ ہے تو یہ آپ جو ہے تین سوتر آپ بولیں تمسو ما جوترگم ہے اس تو ما صدگم ہے مرتور ما امرتنگم ہے اور اس کے پسچات میں جو ہے ہاتھوں کو ایسا کر لیں اس پرکار سے مدرہ بنا لیں اور ان کو اپنی جانگوں پر رکھ لیں اور کمر سیدھی کر لیں اور پانچ وار جو ہے آپ اوم کا اچھارن کریں ایک وار ہم آپ کو اوم کا اچھارن کر کے بتا جاتے ہیں اوم اس پرکار سے آپ پانچ بار اوم کا اچھارن کر کے ہاتھوں کو ملیں اپنے سر کو پر گھومائیں اور پھر سو جائیں پھر جب آپ بستر پر اٹھتے ہیں برمہ مہرت میں اس سمیں پھر آپ اس کے لیے کو دعا 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 اور بھگوان سے پراتیں کریں کہ ہی اسور تو نے آج کے دن ہمیں دیا ہے ہم اپنے جیون میں سر تتا کو دھارن کریں گے کوئی ایسا گلت کام نہیں کریں گے اور ہم ہمیسا ایسے کار کریں گے کی ہمارا نام اجار ہمار ہو اچھے کار کریں گے اسور کے کام کریں گے اور آپ ہمیں اندھکار سے پرکاس کیوں لے جائیں ہمارے اندر کی جو اگیانتہ ہے جو اگیان روپی اندھکار ہے اس کو آپ دور کریں اور بھاؤ نہ کریں کہ ہم اور آپ میں ہم آپ میں بھلے ہو چکے ہیں اور پرمہ مہتبہ کو اپنے اندر براجبان دیکھیں پرمہ پوجی گردیو گیتری مہتبہ آپ کے اندر براجبان ہیں سانتی کنج کا دھیان کریں اوگتے ہوئے سور کا دھیان کریں اس پرکار سے دھیان کر کے پراتھی مہتبہ کا چرنس پرس کر کے پھر آپ اشنا نادی کرنے کے بعد میں پھر آپ اپنی پوجہ کریں تو اس کو آپ اس سمیں بھی کر سکتے ہیں صبح کی پراتھنا یا آپ جب آپ پوجن کرنے بیٹھتے ہیں تو اس سمیں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو راتری میں سوتے سمیں اور صبح اٹھتے سمیں آپ کو یہ سادھنہ کرنا ہے اس پرکار سے دھی آپ سادھنہ کریں گے اور راتری میں بھی پانچ بار انکار کی دھونی کرنا اور صبح بھی پانچ بار انکار کی دھونی کرنا ہے تو پھر نشتر روپ سے آپ پائیں گے کہ ہفتے سے پندھا دن کے اندر آپ کے بیکتتوں میں آپ کے بیچاروں میں آپ کے اندر امول چوک پریورتان آنا پرارم ہو گیا ہے آپ جو ہے انبیکتی بن گئے ہیں عدمی جب سادنہ کرتا ہے یا پوجہ کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے لکشمی کی پرابتی ہو جائے مجھے دھندولت کی پرابتی ہو جائے میری اس لڑکی کے ساتھ سادھی ہو جائے میری اس لڑکے کے ساتھ سادھی ہو جائے جب وہ اس پرکار کی کوئی گھٹ نہ گھٹتی تو وہ سوچتا مجھے منطر فلت ہو رہا ہے نہیں عدمی کو جب منطر فلت ہوتا ہے تو اس کے اندر کی چیزوں میں پریورتان آنا چالو ہو جاتا ہے جو دوسرے لوگوں کو دکھائی پڑتا ہے کہ یہ بیکتی کل تک جو ہے کرود کرتا تو اس کا کرود سانت ہو گیا اس بیکتی کے اندر کل تک لوب تھا اس کے اندر لوب ختم ہو گیا اس کے اندر کام باسنہ تھی وہ کام باسنہ اس کے اندر ختم ہو گئی تو یہ چیزیں جو ہے اسور دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی دھیرے دھیرے ختم ہوتے ہوئی چلی جائیں گی اور پھر اس کے پسچات میں جو آپ کے لئے جروری ہے وہ اسور آپ کو دہنا پرارم کرے گا تو اس کریا کو آپ صرف ایک سبتہ کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ کو نشط روپ سے ست پر ست لاب ہوگا اور جب آپ کو لاب ہوگا تو آپ کمنٹس واکس میں لکھیں تاکہ اس کریا کو اس کریا کو دوسرے لوگ بھی اس دھیان کی کریا کو دوسرے لوگ بھی کر سکیں تو مطروں ہم نے کئی بدھییں ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی بدھی آپ کو بتائی ہے اس بدھی کو آپ صرف ایک سبتہ کر کے دیکھیں نشط روپ سے آپ کو لاب ہوگا یدی آپ ہمارے چینل سے نئے جڑے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو پسند آنے پر زیادہ زیادہ اپنے اسٹ مطروں کو سیر جرور کریں تاکہ بھو لوگ بھی ان سب چیزوں کا لاب لے سکیں انہی کامناہوں کے ساتھ میں کہ آپ کا دن منگل میں ہو آپ لوگ خوص رہے ہیں مست رہے ہیں ماں گاہیتری کی اسی مقرپائی سفر کا راپ لوگ پر بنی رہے آج کی بات سماؤں ہمیں آگیا دیں نمشکار اوم سانتی